اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو ونڈر شیئر فلمورا نائن شورٹ کورس ونڈر شیئر فلمورا نائن اوپن ہونے کے بعد کچھ اس طرح کا انڈ فیس نظر آتا ہے جو کہ ایک نمبر پر نیو پروجیکٹ نمبر دو پر آتا ہے اوپن پروجیکٹ نمبر تھری پر آتا ہے پروجیکٹ لائبریری اور ہم پہلے نوالے کو سیلیکٹ کر کے اوپن پروجیکٹ کرتے ہیں جی تو فرینڈز اب ہم آگئے ہیں فلمورا نائن کے انٹر فیس پر اب یہ دیکھتے ہیں کہ فلمورا نائن کے انٹر فیس میں ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں اب ہم دیکھیں تو سب سے اوپر ہمیں فلمورا نائن لکھا ہوا آرہا ہے جس میں فائل وغیرہ لکھا ہوا آرہا ہے تو اس کے نیچے دیکھیں یہ میڈیا لائبریری ہے یہ والا ہی سا میڈیا لائبریری پریویو اور ٹائم لائن یہ ٹول بر رہے گیا اپنا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں آگیا میڈیا لائبریری پریویو وینڈو ٹول بار اور ٹائم لائن میڈیا لائبریری میڈیا لائبریری میں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ڈروپ یوار ویڈیو کلپس ایمیجز اور آرڈیو ہیر اور کلک ہیر ٹو امپورٹ میڈیا تو اس میں یہ دیکھیں اس کے سائیڈ میں یہ لکھا ہوا ہے پروجیکٹ میڈیا زیرو ٹھیک ہے یہ فولڈر زیرو لکھا ہوا آرہا ہے تو یہاں پہ ہم ایک فولڈر بھی کرسکتے ہیں جس کو ہم کوئی سا بھی نام دے سکتے ہیں مثال کے طور پر اب ہم اس کا نام رکھتے ہیں فلمورا اب ہمارا پروجیکٹ اس میں ہی کام کرے گا جو یہ سیلیکٹ ہوگا یہ دیکھیں ہلکا سا گرین ہوگا تو اس ایریا میں ہم کہیں پہ بھی کلک کرسکتے ہیں یہاں پہ جب ہم کلک کریں گے تو ہمارا یہ امپورٹنگ والا آپشنز کھل جائے گا فولڈر کھل جائے گا کہ آپ نے کیا چیز امپورٹ کرنی ہے یہاں پر آپ نے پڑا ہوگا کہ drag and drop آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا جو میڈیا ہے یہاں پہ بڑی آسانی سے آسکتا ہے اس کو کہتے ہیں drag and drop یہ ہو گیا drag and drop اور یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں ایک ایک کر کر بھی کر سکتے ہیں تو اس کو ہم اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارا جتنا بھی میڈیا ہے یہ سارا امپورٹ ہو گیا ہے یہ ہو گیا میڈیا لیبریری اب یہ دیکھیں فلمورا نائن جو ہم نے اپنا پروجیکٹ کا نام رکھا تھا اس میں بارہ چیزیں ہیں یہ گنے تو بارہ ہی ہوگی ٹھیک ہے آپ کا میڈیا جو جتنی بھی فائلز ہیں وہ بارہ ہیں وہ لکھیں بارہ لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم پلے بھی کر سکتے ہیں اگر ڈبل کلک کریں تو یہاں پہ آ جائے گا اور اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کو پلے کر کے چیک کرنے کے بعد آپ اپنے میڈیا کو ٹائم لائن پہ لے سکتے ہیں یہاں سے ڈریک کر کے یہاں پہ ڈراؤپ کر دیں تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو یہ چاہیے یا نہیں چاہیے آپ کو کون سی میچنگ ٹو میڈیا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میچ ٹو میڈیا کیپ پروجیکٹ سیٹنگز کون سی سیٹنگز چاہیے اگر آپ اس کو چیک کر دیں گے یا انچیک کر دیں گے اس کا یہ چیک ہوا کھڑا ہے تو آپ کو ہر وقت یہ پوچھے گا always پوچھے گا always ask ہر وقت پوچھے گا ہر فائل کا اگر اس کو آپ انچیک کر دیتے ہیں تو یہ نہیں پوچھے گا تو اب ہم اس کو انچیک کر دیتے ہیں اور انیس بیس پہ کلک کر دیتے ہیں یہ drag and drop ہو گیا یہ دیکھیں اب ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹائم لائن ہے یہ ہمارا میڈیا لیبریری ہے یہ میں نے آپ کو فوٹوز میں دکھایا تھا میڈیا لیبریری ہے یہ اس کا پریویو ونڈو ہے اور یہ اس کا ٹول بار ہے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور بتا بھی راؤن تاکہ آپ کو بھولے نہ تو یہ اس کا ٹائم لائن ہے آپ اس کو ڈبل کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی ویڈیو ہے آپ یہ دیکھیں جہاں پہ بھی آپ کلک کریں گے آپ کو ویڈیو شو ہوگی اب جب آپ نے چیک کر لیا کہ یہ ہمیں ویڈیو دیکھنی ہے اس کے بعد آپ اس کو اس پلس کے سائن پہ اگر کلک کریں گے تو یہ ہمارا پلے ہیڈ ہے یہ یہی سے آگے شروع ہو جائے گی ویڈیو یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں پلس کو بٹن کو کلک کیا تو یہ آگے چلا گیا اگر ہم اس کو ڈرائگ اینڈ ڈروپ کرتے تو کہیں پہ بھی کر سکتے تھے فرض کہ ہم اب اس کو ڈبل کے یعنی اس کا تو آپ کو پتا چل گیا کہ اس کے پلس کے سائن کو جب بٹن کو دبائیں گے تو یہ پلے ہیڈ ہے پلے ہیڈ کے آگے سے شروع ہو جائے گا اب اس میں بھی ڈرائگ اینڈ ڈروپ ہوتا ہے یہ دیکھیں میں یہاں سے اس کو پکڑتا ہوں اور یہاں پلے کے آتا ہوں یہ دیکھیں آپ کہیں پہ بھی اس کو رکھ سکتا ہوں یہ آگیا اب اس کو کھینچ کے اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں یہ ہو گیا ڈرائگ اینڈ ڈروپ ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ڈرائگ اینڈ ڈروپ اب اس کو یہیں پہ پلے بھی کر سکتے ہیں اب ٹائم لینڈ پہ آنے کے لئے ٹائم لینڈ کو کلک کرنے کے بعد آپ اس کو اس طرح کریں گے تو یہ آپ کو دوبارہ ٹائم لین پر پلے ہو کے دکھائے گا پریویو ونڈو یہ کام کرتی ہے کہ آپ کو ٹائم لین پر دکھائے گا اوکے جناب فائنل ہو گیا یہ آگے چلتے ہیں یہ آپ کو کلیر ہو گیا یہ اس کا میڈیا لیبریری پریویو ونڈو ٹول بار اور یہ اس کا ٹائم لین اب یہاں پہ آ جاتے ہیں میڈیا اب اس کو آپ ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں فرض کریں آپ کے پاس بہت سارے یہ میڈیا فائلز ہیں تو آپ ایک مرتبہ سب کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس کون کون سے پڑے ہیں تو آپ اس کو اس طرح ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور آن ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا آ گیا میڈیا ہے نا یہ میڈیا میں آ گیا آرڈیو آ گیا میڈیا میں آرڈیو آ گیا آرڈیو میں پھر دوبارہ آ گیا اس کے آگے Titles, Transitions, Effects, Elements, Split Screen ٹھیک ہے یہ آگیا یہ سکرین کو مختلف عدوار میں اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ کلیر ہو گیا یہ دیکھیں بیک وارڈ ہے یہ اس کا بیک وارڈ ہو گیا یہ فارورڈ ہو گیا یہ اس کا Play ہو گیا یہ اس کا Stop ہو گیا یہ Full Screen وغیرہ کیونکہ یہ ہمارا Short Open Being ہم اس کو جلدی سے Clear کریں گے اور یہ اس کا Screen Shoot ہو گیا آپ کوئی بھی ویڈیو اس سے ٹلے سکتے ہیں یہ آپ کا Volume ہو گیا اور یہاں پہ آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی Timeline ہو گئی ٹائم لین کو چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں یہاں سے اور پلس کے سائن سے بھی کر سکتے ہیں مائنس کے سائن سے بھی کر سکتے ہیں دونوں سے اور یہ اس کی آرڈیو ہے اس میں تو خیر آرڈیو ہے نہیں اگر آرڈیو ہوتی تو یہاں پہ شو ہوتا یہ آپ کی مکمل ٹائم لین ہے جتنا بھی آپ کا کانٹنٹ ہوگا یہ اس کی ٹائم لین ہے زوم ٹو فیٹ ٹائم لین ٹائم لین کو یہ فیٹ کرتا ہے کہ ٹائم لین آپ کی کتنی ہے فرض کریں آپ کی دو گھنٹے کی ویڈیو ہے پانچ گھنٹے کی ویڈیو ہے تیس سیکنڈ کی ویڈیو ہے آدھے گھنٹے کی ہے تو آپ کو اس طرح ڈرائگ کرنا پڑے گا کہاں پہ جانا ہے کہاں پہ جانا ہے تو آپ اس کو اس بٹن کو جب آپ پریس کریں گے تو جتنا بھی کونٹنٹ ہوگا آپ کے ٹائم لین پہ وہ ایک ہی مرتبہ شو کرا دے گا آپ کو یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کو ہم بڑا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں مجھے ڈھوڑنے میں بڑی دکت ہوگی کہ کہاں پہ میرا کونٹنٹ پڑا ہے کہاں پہ میں نے کٹ لگانا ہے کہاں پہ میں نے ایفیکٹس لگانا ہے تو آپ اس کو ایک ہی مرتبہ شویر پریس کریں گے تو ٹوٹل کی ٹوٹل ویڈیو جتنی بھی ہوگی آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کوئی بھی ویڈیو پلے کر سکتے ہیں اس کو وہیں پہ پوش کر سکتے ہیں اور اس کے فارورڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں تھوڑا سا ایسا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ سٹاپ کر سکتے ہیں جب آپ سٹاپ کریں گے تو آپ کی ویڈیو شروع سے دوبارہ سٹارٹ ہوگی یہ آپ کا پری ویو امید ہے کلیر ہو گیا ہوگا اب یہ بھی آپ کا کلیر ہو چکا ہے اور میڈیا میں آ جاتے ہیں دوبارہ یہ دیکھیں آپ اس کو اپنے میڈیا کو مکمل طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے میڈیا کو سرچ بھی کر سکتے ہیں کس بھی نام پر ہو فیلٹر بھی کر سکتے ہیں یہ آل پر ہوا ہوا ہے یہ آپ صرف ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں یہاں پہ آپ صرف ایمیجز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ صرف آرڈیو دیکھ سکتے ہیں آرڈیو ہم نے ابھی ڈالی نہیں ہے فیلحال ہم اس کو آل پر رکھتے ہیں یہ ہے ریکارڈ ریکارڈ فرام ویبکیم پیسی سکرین اور ریکارڈ اووروائز یہ ابھی میں ریکارڈ اس آپشن پر کر رہا ہوں ریکارڈ پیسی سکرین ابھی فیلمورا میں رہ کر فیلمورا سے ہی ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ آپ کو ویبکیم ہے اور یہ ویس اوور ہے اس کو ابھی رہنے دے یہ پیسی سکرین ہے ٹھیک ہے ایمپورٹ میڈیا جو بھی آپ کو فائل چاہیے یہ دیکھ لیں آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے ڈاللوڈ میڈیا فرام فیس بک یہاں پہ آپ پلک کریں گے کلک کریں گے تو آپ فیس بک سے کونٹن لے سکتے ہیں انسٹاگرام سے لے سکتے ہیں فلککر پر لے سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایمپورٹنگ میڈیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ اگر رائٹ کلک کرتے ہیں تو یہ ایمپورٹ کا کہہ رہا ہے یہاں سے بھی ایمپورٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ایمپورٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ جب کریں گے تو آپ کی کمپیوٹر میں جو بھی redoo پڑا ہے اس کو شو کرائے گا کہ آپ نے کون سا ڈیٹا اٹھانا ہے ابھی آپ کو یہ سارا کلیر ہو گیا یہ اس سارا تقریباً کلیر ہو گیا اس میں یہ جو ہے شیئر میڈیا فائلز ٹھیک ہے فولڈرز وان اور سمپل کلر یہ فلمورا والوں نے یہ دیا ہوا ہے آپ کو آپ کہاں پہ استعمال کرتے ہیں یہ آپ خود دیکھ لیں یہ سمپل ویڈیو فلمورا نے دی ہوئی ہیں آپ کوئی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں جس طرح یہ کار آمد ہوتا ہے کاؤنٹ ڈاؤن وغیرہ یہ ٹوٹلی ویڈیو کے شروع میں لگا کے آپ کو دکھا دوں گا ابھی فرض کریں ہم نے یہ چاہیے ہم کیا کریں گے ٹائم لین کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کو آگے لے جاتے ہیں اور کاؤنٹ ڈاؤن کو جو یہاں سے ابھی ڈاؤنڈ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ڈاؤنڈ ہونا بڑھنا ہے اس کو یہاں سے پکڑ کر یہاں سے پکڑ کر یہاں پہ لیتے ہیں ابھی اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں یہ فائیو پر ہے یہ دیکھیں ہمارے ویڈیو کے شروع میں آئے گا یہ یہ دیکھیں ابھی اس کے بعد یہ پلے ہو رہا ہے ابھی آپ یہ چیز غور کریں کہ ہماری ویڈیو یہاں پہ آکے ختم ہو گئی لیکن یہ پلے ہو رہا ہے کیوں یہ جگہ خالی ہے خالی ہونے کے بعد آگے سے ہمارا کاؤنٹ دوبارہ شروع ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آکے رکھ جائے گا فرض کریں یہاں دیکھیں یہ آ رہا ہے یہاں پہ بھی پلے ہو رہا ہے اور یہاں پہ آکے یہ رکھ جائے گا یہ دیکھیں یہ ویڈیو انڈ ہو گئی یہاں پہ آکے رکھ گئی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آگے نہیں جائے گا دیکھنا آپ اس کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور ابھی ہم اس کو پلے کرتے ہیں تو یہ یہاں سے شروع ہو گا اور یہاں پہ آکے ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں اپنے پروجیکٹ کا نام اور اس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا میڈیا لیبریری کمپلیٹ ہو گیا آپ کا پریویو ونڈو کمپلیٹ ہو گیا پریویو ونڈو میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گیا ہوں میں یہ دیکھیں کہ ہمیں یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمیں یہ فوٹو چاہیے کوئی بھی ہو سکتا ہے ہمیں یہ فوٹو چاہیے وہ اسی ویڈیو سے ہی چاہیے تو وہ ہم کیسے لیں گے یہاں پہ کیپچر کریں گے جب ہم کیپچر کریں گے تو ہمارا فوٹو یہاں پہ آ جائے گا یہ دیکھیں سنیپ چھوٹ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ صرف سنیپ چھوٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں اسی طرح یہ کام کرتا ہے ابھی ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہمارا جو فرسٹ والا آپشن ہے میڈیا لیبریری یہ کمپلیٹ ہو گیا سیکنڈ والا پریویو ونڈو یہ کمپلیٹ ہو گیا اور یہ تھرڈ والا جو ہے ٹول بار ٹول بار کو ہم دیکھتے ہیں اب یہ انڈو اور ریڈو ہے جو کچھ ہو گیا اس کو بیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ ڈیلیٹ کیا ہوا تھا جب ہم نے اس کو انڈو کیا وہ دوبارہ سے آ گیا اگر ہم جاتے ہیں نہیں یار ہمیں یہ نہیں چاہیے تھا یہ ریڈو کر دیتے ہیں وہ دوبارہ بیک سے کٹ گیا اس کو انڈو اور ریڈو اس طرح کرتے ہیں ابھی ہم نے اس کو ڈیلیٹ کیا اب میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہ انڈو لکھا ہوا ہے اور یہ ریڈو ابھی یہ ریڈو کا آپشن آف ہوا کڑا ہے کیونکہ ہم نے اس پہ ابھی ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ یہ دوبارہ ریڈو کرے ہم اس کو انڈو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آ گیا جو ہم نے فیل ڈیلیٹ کی ہوئی تھی اب دوبارہ یہ ریڈو کر دیتے ہیں کہ نہیں جو جیسا تھا ویسے ہی ہونے دیں یہ دیکھیں وہ ڈیلیٹ ہو گیا اب یہ ڈیلیٹ کا آپشن ہے فرض کریں ہم نے یہ ویڈیو آرڈیو ویڈیو جو بھی ہے یہاں پہ رکھی اور ہمیں یہ ڈیلیٹ کرنی ہے تو کیسے کریں گے یہاں پہ اس کو کلک کر کے یہ دیکھیں جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں یہ سارے آپشنز آن ہو جاتے ہیں جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ ڈیلیٹ کٹ کروپ کلر رینڈرنگ سکرین کرن سکرین یہ اس کا ہو گیا ڈوریشنز اور یہ اس کا ہو گیا ایڈیٹنگ اس سارے کے سارے آن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو کلک کرتے ہیں اور ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے آگے یہ کٹ کا آپشن ہے یہ آپ کو نہیں پتا ابھی تک انڈو ہو گیا ریڈو ہو گیا ڈیلیٹ ہو گیا اور یہ دیکھیں سپیلٹ لکھا ہوا ہے یہ کٹ لکھا ہوا ہے اس کو ہم یہاں پہ لے کے فرض کریں یہاں پہ ہم نے کوئی بھی فوٹو ڈالنا ہے یہ اوپر والا فوٹو یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے درمیان میں اسی لیئر پہ بھی ڈالنا ہے تو یہاں ہم اس کو کٹ کریں گے یہ کٹ ہو گیا اب ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے جا کے یہ فوٹو ڈریک کر دیتے ہیں اور یہ ڈروپ کر دیتے ہیں اس کو دوبارہ یہاں پہ لے کے دیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارا فوٹو یہاں پہ آگیا یہ دیکھیں اور یہ اس کا ہو گیا ڈوریشن ڈوریشن آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جو ڈی فالٹ ہوتی ہے اور یہ اس کی ہوگی سپیڈ سپیڈ کسٹم سپیڈ بھی ہو سکتے ہیں ہم اس کو اب فاسٹ بھی کر سکتے ہیں سلو بھی کر سکتے ہیں اس میں یہ ریورس سپیڈ ہے ٹھیک ہے تو وہ سلو ہوگی ریورس میں آ جائے گی یہ فرض کریں ہم اس کو کرتے ہیں یہ دیکھیں اب وہ ریورس ہو گیا جتنا بھی کونٹنٹ تھا بیک میں ہو گیا اب اس کو آپ کو یہ اس کی نہیں سمجھ لگے گی میں اس کے آگے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اس کو ہم ختم کرتے ہیں انچک کرتے ہیں اور یہ کیونکہ کار آگے جا رہی تھی یہ پیچھے آئی گئے آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ سپیڈ کے آپشن کو دبایا ریورس کیس کو آپ یہ دیکھیں اب یہ ریورس میں آگی یہ دیکھیں سپیڈ ہو گئی اور اس کا کولر ہو گیا کلر میں آپ دیکھیں کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو خود فلمورہ دیتا ہے کیونکہ ہمارا یہ شارٹ کورس ہے تو ہم اس کو جالد از جالد کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اپنے آسانی سے اپنے جو پروجیکٹس خود بنا سکیں یہ کول ہے ٹھیک ہے یہ مختلف ہیں جو بھی آپ کو چاہیے آپ کر سکتے ہیں اس کی آپ اڈجیسٹنگ بھی کر سکتے ہیں کلر کا کوئی بھی آپ اس کا رنگ چین کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو یہ آپ دیکھ لیں گے آپ تسلی سے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارا شارٹ کورس ہے تو شارٹ کورس میں ہم جالد از جالد آپ کو یہ سکھائیں گے کہ فلمورہ نائن کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد گرین سکرین ہے یہ کمپلیکس ہے تھوڑا سا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ ہم لانگ کورس جب سٹارٹ کریں گے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فیل وقت آپ کے لئے ضروری نہیں ہیں گرین سکرین ایسی ہوتی ہے کہ آپ جو فرنٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بھی ویڈیو فرنٹ پہ ہوتی ہے آپ بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے بہت سے یوٹیوبر کو دیکھا ہوگا کہ وہ فرنٹ میں خود بیٹھے ہوتے ہیں بیک پہ اس کے خوبصورت سا بیک گراؤنڈ لگا ہوتا ہے آپ نے ایسے بہت سے یوٹیوبر کو دیکھا ہوگا کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بیک گراؤنڈ میں خوبصورت سا فوٹو وغیرہ لگا ہوتا ہے یا کوئی ویڈیو چل رہی تھی ہے اس کو کہتے ہیں گرین سکرین اب یہ دیکھیں ایڈیٹنگ کا اپشن ہو گیا یہ اس کا ایڈیٹنگ کا ہو گیا اب اس کو ہم ریورس واپن دوبارہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں اس کو دوبارہ انچیک کریں گے وہ ویڈیو وہیں کے وہیں آ جائے گی اور اس میں تھوڑا سا فرق چیک کریں آپ کہ جب ہم اس کو ریورس کے اپشن کو پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں تو اوپر سے ایک پٹیس ہی آ جاتی ہے یہ آپ کو یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی ریورس میں لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور کسی پہ نہیں لگی ہوئی اس پہ ہے یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے یہ آپ کی ویڈیو ریورس پہ لگی ہوئی ہے اب جب ہم اس کو دوبارہ ریلیز کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو آنچیک کر کے دوبارہ پریس اوکے کرتے ہیں یہ بالکل نارمل میں آگئی اب یہ چیک کریں چھوٹا سا تھامنیل بنا ہوا ہے یہ ویڈیو کا اور یہ فوٹوز کا ٹھیک ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا گرین سکرین کلیر ہو گی یہ ایڈیٹنگ کا آپشنز آگیا ایڈیٹنگ میں آپ یہ دے سکتے ہیں ٹرانسفرمز ہے کمپوسائٹنگ ہے سٹپلائزیشنز ہے کروما کی ہے لینز کریکشن ہے دروپ شیڈو آٹو انہینس اس میں آپ یہ دیکھیں اس کا جو فرسٹ والا آپشنز ہے یہ بھی کافی کار آمد ہے آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیو کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے آپ غلطی سے آپ کو نے کوئی غلط انپوٹ کر دی غلط ویلیوڈ لگا دی تو یہ اس کا ری سیٹ ہے یہ ہو گیا اس کا فلپ ہے یہ دیکھیں رائٹ سے لیفٹ لیفٹ سے رائٹ ٹھیک ہے یہ بھی اس کا فلپ ہے یہ کوئی بھی ویڈیو کو اوپر اور اوپر والی نیچے ویڈیو کو نیچے کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا سکیل ہے آپ اس کو ویڈیو کو بڑا بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی ایڈیسٹنگ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو ری سیٹ کر دیں یہ ری سیٹ ہو جائے گا یہ اس کا انگل ہے یہ دیکھیں یہ آپ اس کے کوئی بھی ویڈیو اس کو آپ میں ڈریک کر رہا ہوں آگے سے آگے اور پیچھے ڈریک کر رہا ہوں یہ اس طرح ہو رہی ہے آپ کو اگر کریکٹ اس کی ویلیو کا پتہ ہے تو آپ اس کو کریکٹ ویلیو دے کر آپ اس کو یہ دیکھیں ایڈیسٹنگ کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ کے پاس کریکٹ ویلیو ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ایسے کر رہا ہوں اب ہم اس کو بھی ریسٹ کر دیتے ہیں اس کو ہم آف کر دیتے ہیں کمپو سائٹنگ یہ دیکھیں اب یہ فلموں کے جو بھی کلرز ہوتے ہیں یہ دارکن ہو گیا یہ ملٹیپل ہو گیا اب ہم اس کو پلے کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم دوبارہ اسی میں جاتے ہیں ایڈیٹ میں ایڈیٹ والے آپشنز میں ملٹیپل ہی ہے ہم ملٹیپلائی کیا کلر بارن کیا اس کو اکیہ کرتے ہیں جب ہم پلے کریں گے تو یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا اس طرح یہ ایڈیٹ کے آپشنز میں ہیں اس کی اپیسٹی ہے یہ کتنا دیکھے یہ دیکھیں یہ بلیک ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ اس کی اپیسٹی ہے اپیسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کتنے دیکھنا چاہیے اب ہم اس کو دوبارہ نورمل کر دیتے ہیں اور اوکے کر دیتے ہیں ابھی ہم دوبارہ پلے کر کے دکھاتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے دوبارہ اس آپشنز میں چلے جاتے ہیں کمپو سائٹنگ ہو گیا سٹیبلائزیشنز ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک مرتبہ رینڈر کر کے دکھائے گا خود رینڈر کرے گا آپ کی ویڈیو جج کرے گا یہ دیکھیں اس میں ہوتا ہے زوم ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح زوم ہوتا ہے یہ ریفلیکٹنگ ہے نون ریفلیکٹنگ ہو گیا ٹائل ہو گیا ایکسٹینڈ ہو گیا جو بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں یہ جب آپ پیکٹس کریں گے تو آپ کو بہ خوبی پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس طرح کرنا ہے نیکسٹ آپشن پہ چلتے ہیں کروما کی کروما کی کیا ہے یہ آپ کی کلرنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی کلرنگ ہے جو بھی کلرنگ آپ اس میں چیننگ کریں گے وہ یہاں پہ شو ہوگی آپ کو دکھائے گا پہلے کلرنگ میں ہے کیا یہ کیا کر کیا رہا ہے یہ یہ دیکھیں ہم اس سب کو ریسٹ کر دیتے ہیں آپ کوئی بھی کلر پک کر سکتے ہیں فرض کریں ہمیں یہ کلر نہیں چاہیے یہ سارا کسارا چلا جائے گا جتنا بھی تھا سارا کسارا چلا جائے گا اب ہم اس کو بھی ریسٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی ریسٹ کر دیتے ہیں ابھی ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں ہمیں یہ چاہیے یہ دیکھیں وہ بلیک میں ہو گیا سارا کسارا چلا گیا ابھی ہمیں صرف لال چاہیے لال میں پہلے ہم اس کو ریسٹ کر لیتے ہیں سوری ابھی ہمیں صرف لال چاہیے یہ دیکھیں اب لال چلا گیا لال جہاں جہاں پہ بھی تھا وہ چلا گیا یہ آئے یہ آئی ڈروپر بھی کہتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ اس طرح ہو گیا کروما کی ہو گیا لینز کریکشنز یہ لینز کریکشنز آپ کو مختلف جگہ پہ کام آتا ہے ابھی آپ سٹارٹنگ میں ہے تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ اپنی مرضی سے اس کو چیک کر کے دیکھ لینا کہ آپ کون سے رہتے ہیں ڈروپ شیڈو یہ اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں ڈروپ شیڈو اس پہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی اپیسٹی ہے کم یہ زیادہ کرنے کے لیے اب ہم ڈروپ شیڈو کو دوبارہ ریلیز کرتے ہیں دوبارہ اپنی جگہ پہ اور یہ ایڈٹ کے آپشنز میں باری باری آپ اس کو چیک کریں کیونکہ یہ شارٹ کورس ہے تو شارٹ کورس میں جتنا جلدی ہو سکے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ایڈٹ میں اب یہ دیکھیں ویڈیو ویڈیو کے بعد آرڈیو اس کی آرڈیو تو خیر سے ہے نہیں ابھی ٹھیک ہے آرڈیو میں اب فیڈ ان فیڈ اوٹ یہ آپ کو میں لانگ کورس میں بتاؤں گا فیلحال آپ یہ دیکھیں کہ شارٹ کورس میں جتنا کور ہو رہا ہے اب اس کو دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو شارٹ کورس میں جادہ سے زیادہ بتا سکوں آگے آگے کلرک اوپشنز کلرک اوپشنز میں آپ دیکھیں کہ اس کا کونٹراسٹ بڑھا سکتے ہیں آپ فرض کریں یہ دیکھیں آپ اس کا کونٹراسٹ بڑھا سکتے ہیں سیچوریشنز بڑھا سکتے ہیں آپ اس کی اور اس کی برائٹنس بڑھا سکتے ہیں آپ کو جو جتنی مقدار میں چاہیے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں ابھی اس کو ریسٹ کر دیتے ہیں ٹری ڈی لوٹس ہوتا ہے یہ اس میں آپ کون سا فلم کے حساب سے بیٹ مین فلم آگئی اور نیچے آتے ہیں 3D لوٹ ٹھیک ہے یہ اس کو دیکھیں کون سا چاہیے 007 سیریز یہ سیریز میں آگئی جو بھی فلم وغیرہ بلیک انڈ وائٹ فلم آگئی ٹھیک ہے بیٹ مین یہ آپ بارے بارے چیک کرتے جائیں سٹار وارز اور یہ ہو گیا وارم فلم یہ آپ کو جو بھی چاہیے لوٹ آپ کو جو بھی چاہیے آپ وہ دے سکتے ہیں اور اس کو ری سیٹ کر سکتے ہیں اس کے آگئے آگیا motions یہ آپ کی motions آگئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کوئی بھی فوٹو آتا ہے ویڈیو آتی ہے motions کے حساب سے آتی ہے یہ دیکھیں یہ آگیا motions یہ non-motion ہے no any motions ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ دیکھیں جب ہم اس کا کرسل لے کے جاتے ہیں تو وہ خود با خود آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ کون سا انیمیشن ہے یہ کس طرح ورک کرے گا یہ دیکھیں وہ آپ کو خود ہی بتا دیتا ہے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے ڈبل کلک ٹو اپلائی آپ جب اس کو ڈبل کلک کریں گے تو وہ خود با خود اپلائی ہو جائے گا اور آپ کو دکھائے گا یہ کس طرح دکھے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بہت سارے ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں تو اس کو ہم دوبارہ سے آ جاتے ہیں آپ کا undo redo delete cut crop ابھی ہم نے یہ نہیں دیکھا crop کیا ہوتا ہے اب ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو crop quality options کو ہی use کرتے ہیں یہ دیکھیں crop اس طرح ہوتا ہے یہ ہو گئی ویڈیو ہماری چھوٹی اس طرح ہم اس کو custom crop کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک ہی مرتبہ جاری لیکن ہمیں custom crop چاہیے یہ اس طرح custom جب آپ کریں گے تو آپ جس طرف کو drag کریں گے اس طرف ہی جائے گا یہ یہ دیکھیں custom crop ہو گیا یہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا custom crop اس طرح اس کو آگے پچھلے جا سکتے ہیں جب آپ اس کو ok کریں گے تو وہ ویڈیو صرف اتنی ہی show ہوگی جتنی آپ نے crop کی ہوئی ہے اب آپ اس کو release بھی کر سکتے ہیں کس طرح original ratio پہ ہے آپ اس کو یہاں سے drop کریں drag کریں یہاں تک آپ یہ دیکھیں ویڈیو آپ کی اتنی ہو گئی جتنی پہلے تھی undo ہو گیا redo ہو گیا new folder ہو گیا delete بھی ہو گیا cut بھی ہو گیا crop بھی ہو گیا speed بھی ہو گیا color کا panel میں آنا میں نے آپ کو دکھا دیا کہ color کس طرح استعمال ہوگا یہ سارے options clear ہو گئے اور یہ ہو گیا render اب ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا ہے یہ یہ چیز ہے یہ جو red والے آپ کو line دکھ رہی ہے یہ یہ ہے اب جب اس کے render کے button کو click کریں گے تو آپ یہ دیکھیں یہ اوپر سے percentage کے حساب سے complete ہو رہی ہے اور یہ نیچے سے جس طرح یہ 100% ہوگا یہ آپ کی جہاں پہ line ہوگی وہ آپ کی line کو بتائے گا کہ یہاں تک ہو گئی اور یہ اس کا اس کا مقصد کیا ہے render کا مقصد کیا ہے render کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب خود اپنی ویڈیو بنا کے چیک کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو سموثلی پلے نہیں ہوتی کبھی رک رک کر پس پس کے چلتی ہے اڑ اڑ کے چلتی ہے تو پھر آپ اس کو جب آپ پلے کرتے ہیں تو یہ کہیں پہ اڑتی نہیں ہے رکتی نہیں ہے یہ دیکھیں 100% اب یہ ہو گئی سموثلی پلے اس کا مطلب آپ کی ویڈیو یہ اب ready ہے جس طرح آپ کو دکھے گی ویسے ہی آپ کو وہیں پہ جب آپ import export کریں گے تو وہیں پہ دکھے گی اس کے آگے یہ ہے add mark یہ اب mark لگتا جائے گا یہ ایک نشان ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں جتنے چاہے مرضی لگا سکتے ہیں یہ ہوتے ہیں record وائس آور یہ آپ کو فیل حال اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دیکھیں audio mixer یہ اس کا audio mixer ہو گیا جو بھی آپ کی audio ہو گی آپ یہاں پہ اس کو mix کر سکتے ہیں اس کی آواز کو بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں یہ left ہے یہ right ہے جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ نے مرضی سے کر سکتے ہیں یہ اس کا main ہو گیا master volume ہو گیا ٹھیک ہے آپ کیونکہ ابھی اس وقت short course دیکھ رہے ہیں تو short course میں آپ کو صرف وہی چیزیں سکھا رہا ہوں جو آپ کو زیادہ important ہے اب basic چیزیں سکھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ بھی بتا دیا یہ بھی بتا دیا اب اب رہ گیا export پہ export سے پہلے ہم جاتے ہیں file پہ file پہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہے ہم نے کوئی بھی file جو بنائی ہے اس کو ہم save کرتے ہیں کہاں سے save کریں گے file پہ جا کے save project یہ دیکھیں control s save project control plus s save project جیسے کریں گے یہ project save ہو جائے گا یہ اس نے کیوں نہیں مانگا کہ کون سے چاہیے short course filmora short course ٹھیک ہے یہ دیکھیں جب آپ دوبارہ save project یہ off ہو گیا save project off ہو گیا اس کا مطلب ابھی ہم نے کوئی changing نہیں کی ابھی فرض کریں ہم اس کو تھوڑی سی change کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دوبارہ آگیا save project اب جب ہم اس کو save کریں گے یہ خود با خود یہ والا جو نام لکھا ہوا filmora short course اس میں save ہو گیا اب ہم دوبارہ جاتے ہیں تو یہ save hidden ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ save نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے اس میں کوئی changing نہیں کی اب ہم اس میں تھوڑی سی changing کرتے ہیں اس کو دوبارہ لے آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہو گیا دوبارہ آگیا save as ایک file کو دو مرتبہ تین مرتبہ مختلف جگہ پہ آپ جب ہم save کرتے ہیں تو یہ دوبارہ آ جاتا ہے تو اب ہمارا یہ ہے اب اس کو ایک لگا کے آگے سے اس کو آپ اور بھی نام دے سکتے ہیں تو یہ ایک ہی file دو جگہ پہ آگئی تو اس کے ساتھ ہی اس کا نام بھی change ہو گیا کہ یہ یہ ہو گیا اس کا short course اور یہ ہو گیا short course one اب ہماری original file یہ ہے ہم اس کو open کرتے ہیں تو یہ وہ پہلے والی file آگئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم اس کو دوبارہ کرتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں save یہ اس کا نام ہوتا ہے اور یہ ہی سے save کرتے ہیں کوئی file new پورجیکٹس اس میں ہم نیو پورجیکٹس کے جاتے ہیں یہ اس کی ratio ہے ٹھیک ہے یہ open پورجیکٹ ہے جو بھی آپ کے پورجیکٹ پڑے ہوں گے آپ کے پی سی میں سٹورج میں وہ سارے شو ہو جائیں گے آپ کو کون سا پورجیکٹ open کرنا ہے اس کے بعد چلے آتے ہیں import یہ میں نے آپ کو بتا دیا download media یہ online ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا record media یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ رینڈر پریویو یہ دیکھیں یہ رینڈر پریویو ہو گیا یہ دیکھیں یہ یہاں سے 100% ہو رہا ہے یہ وہ یں سے جیسے 100% ہو گا یہ یہ یہاں بتا دیا ہے ٹھیک ہے اس کے آگے دیکھتے ہیں preferences یہ advanced level ہے آپ اس کو چھوڑیں آپ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ photo duration جو ہم photo drag and drop کرتے ہیں یہ transitions ہے یہ freeze duration ہے ٹھیک ہے یہ default 5 second کی ہے آپ اس کو یہ پہ رہنے دیں ٹھیک ہے اب اس کو بھی ہم long course میں دیکھیں گے short course میں آپ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو ہم اس کو یہ پہ stop کرتے ہیں اب دیکھتے ہماری کون سی چیز رہ گئی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ transitions نہیں دیکھی ہم ایفیکٹس چاہیے اس کو track کہتے ہیں یہ چیز جہاں پہ یہ مواد پڑا ہے اس کو ہم track کہتے ہیں اس میں آپ زیادہ سے زیادہ 100 track add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم add video track add add video track add audio track add audio track ٹھیک ہے اب دوبارہ add add audio track add audio track یہ اسی طرح ہی کام کرتا چلا جاتا ہے اب اس میں ایک اور option ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی track delete کر سکتے ہیں یہ options delete empty tracks جیسے ہی ہم delete کریں تو یہ ہمارے پاس صرف وہ track رہ گئے جو ہمارے کام کے ہیں آپ فرض کریں ہمارے پاس 100 track ہیں 70 track جو بھی ہیں آپ اس کو delete کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے مارکر لگایا تھا یہ ہمیں اس کو بھی delete کر دیتے ہیں یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے delete r marks یہ delete r پہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون option رہ گیا یہ رہ گیا auto ripple on یہ auto ripple کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ on ہے auto ripple on ہے اب یہ off ہو گیا یہ on یہ off اب یہ دیکھیں auto ripple ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس ویڈیو کو یہاں سے پکڑ کے یہاں پلایا تو اس کا جو بکیہ حصہ تھا وہ آگے چلا گیا یہاں سے پکڑ کے ہم یہاں پہ لے جاتے ہیں جو حصہ اس کے نیچے آگیا وہ delete ہو گیا یہ ہوتا ہے auto ripple on اور off کا فرق اب ہم اس کو واپس دوبارہ سے لائیں گے کیسے لائیں گے اب تو مسئلہ بن گیا ہمارے پاس یہ ویڈیو تھی دوبارہ ویڈیو drag and drop کریں گے یہاں پہ لائیں گے تو یہ تو بہت دیر لگ جائے تو اس کا چھوٹا سا option ہے یہ undo ہم نے یہ بھی delete کیے تھے یہ دوبارہ واپس چلے آئے ہم اس کو redo کر دیتے ہیں یہ نہیں چاہیے یہاں سے ہم اپنا دوبارہ پروجیکٹ دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں تو دیکھیں فرنس بہت آسان کام ہے تھوڑا سا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارا شارٹ کورس ہے تو شارٹ کورس میں ہم جلد از جلد ان تمام options کو cover کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں ٹائٹل میں تو ٹائٹل میں یہ دیکھیں یہ انہوں نے پہلے سے دیئے ہوئے ہیں ہمیں فرز کہیں یہ فرز والا چاہیے ہم اس کو drag کریں گے یہاں پہ آکے drop کریں اس کو ہم double click کریں اس کا ہم نام change کریں گے ٹھیک ہے اب ہم یہ نیچے والا اوپر والا change کریں گے یہ دیکھیں جی تو فرینڈز اب ہم نے اس کا نام change کر دیا اب اس کا color بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو play کر کر چیک کر یہ دیکھیں اب اس پہ کوئی animation کچھ بھی نہیں ہے ہم اس کو drag and drop کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کو یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ پہلے سے آیا کھڑا ہے اب اس کو double click کر اس پہ animation لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ animation لگاتے ہیں تو یہ اس طرح نظر آئے گا یہ animation double click کریں گے double click کریں گے double click کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کون سا animation ہمیں اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھتے ہیں اچھا یہ دیکھتے ہیں اچھا یہ دیکھتے ہیں اچھا فرض کریں ہمیں یہ پسند آگیا ہے یہ والا اوپر سے آرہ ہے نیچے ہم اس کو double click کرتے ہیں اور اس کو play کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ اس طرح ہے اس میں آپ بہت سار strides وغیرہ ہیں بہت کچھ ہے آپ اس کو use کریں آپ اپنے مرضی سے استعمال کریں آپ کو اندل ہو جائے گا یہ آگے آگے transitions transitions کیا کام کرتی ہیں ہم یہ دیکھیں ہم اس کو یہاں پہ لے آئے اور اس کو ہم اس کے transitions یہاں پہ لگا دیتے ہیں اب جو ویڈیو یہاں سے آئے گی یہ فوٹو پہلے آئے گا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ transitions ہے یہ جو آپ کو effect نظر آتا ہے اس کو transitions کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کوئی اور لگا کے یہ اس طرح سے یہ دیکھنا آپ یہ دیکھیں اس کو transitions کہتے ہیں یہ جو smoothly طریقے سے جو بھی چیز change ہو رہی ہے اب فرض کریں یہ ہماری دو ویڈیو ہیں ٹھیک ہے اب ویڈیو یہاں سے play ہو رہی ہے اور ایک دم آ جائے گی سامنے والی ویڈیو یہ دیکھیں ایک دم آ گئی تو اس کو ہم smooth طریقے سے یہ دیکھیں اس کو ہم drag کرتے ہیں اور یہ پہ لے آتے ہیں اس کے درمیان میں اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ پہلی ویڈیو جب آئے جو smooth طریقے سے آئے اور خوبصورت لگے تو اس کو کہتے ہیں transitions یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے پیار سے آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں transitions کوئی بھی photo جتنی بھی ویڈیو ہیں اس کو ہم ایک احسن طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو smooth بہت work کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آگے چلتے ہیں اس کے آگے آگے effects effects یہ دیکھیں ہمارے ویڈیو پہ لگیں یہ دیکھیں ہم اس کو drag کر کے یہ پہ drop کر دیتے ہیں جب ہم ایسا کریں گے تو یہ پوری ویڈیو پہ apply ہو جائے گا اور اگر ہم یہ نہیں چاہیے یہ دیکھو ہم اس کو undo کر کے یہ ہماری کچھ ویڈیو پہ آئے گا یہ دیکھیں یہ اس کا color change ہو رہا ہے اس طرح سے یہ ایس کا effects ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم فرض کریں یہ اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں یہ اس جگہ پہ دیکھیں اب کیسی لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ blurs یہ جب ہم اس کو blur amount یہ دیکھیں اب اس کو بڑھائیں گے تو اس طرح یہ blur ہوتی جائے گی اور ہم اس کو default پہ رکھتے ہیں یہ default اس کا 50 ہے opacity یہ جو آپ کو نظر آرہ ہے کہ اس کے چہرہ نظر آئے یا نہ آئے یہ دیکھیں کتنا نظر آئے یہ دیکھیں یہ اس کی ہو دیکھا دیکھیں یا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی اپنی personal information جب اس میں put کر رہا ہوتا ہے تو یہ effect لگتا ہے آپ کو یاد آرہ ہوگا کوئی بھی اپنی personal information جب password وغیرہ gmail id کو login کرتے ہیں یا اپنا identify کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ effect لگ جاتا ہے وہاں پہ یہ effect لگا کے اس کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ کتنا آئے یہ دیکھیں یہ فرض کریں جو بھی حصہ ہوتا ہے اس حصے کو ہائٹ کر دیتے ہیں کچھ زیادہ چاہیے تو اس کی blur amount بڑھا دیتے ہیں تاکہ نظر نہ آئے کہ ہم نے کون کون سے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آجائے گا کیونکہ میں آپ کو بار بار کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا شارٹ کورس ہے تو شارٹ کورس میں جتنا جلدی ہو سکے گا ہم اس کو clear کریں گے ویڈیو بہت لنفی ہو رہی ہے اور مزید جلدی اس کو فائنل کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم آرے آگے elements elements بہت اچھی ہوتے ہیں آپ نے کبھی ویڈیو سپ پہ دیکھ ہوں گے اس طرح ہوتے ہیں اس میں جو بھی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں یہ ہارٹ ہے ہارٹ کو آپ کہاں پہ لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہارٹ کتنا یہ پہ سٹیٹس ہوتے ہیں یہ اس طرح کے elements لگے ہوتے ہیں اس میں بہت سا خوبصورت دکھا جاتا ہے پھر دیکھنے ویڈیو دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے یہ دیکھیں یہ مختلف طرح ہے آپ خود استعمال کریں گے تو آپ پتہ لگ جائے گا یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں اور یہ کیسے استعمال ہونے اور کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں یہ خود آپ اندازہ لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی یہ نہیں چل رہا ابھی ہم اس کو پلے کر رہے ہیں لیکن یہ پلے سموثلی نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا امید ہے آپ رینڈر کرنے سے جب آپ رینڈر کریں گے تو یہاں سے یہ سموثلی پلے ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ ہماری ویڈیو غور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ ساری بات کا سمجھ آ جائے گی امید ہے میں نے یہ ویڈیو اچھی بنائی ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ہمیں لائک کیجئے گا اور پسند نہ آئے تو ڈس لائک کیجئے گا تاکہ ہمیں پتا چلے ہماری خامیاں کون سی ہیں آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں کون کون سی غلطی ہے تاکہ ہم اس کو امپروو کریں اور آپ کے لئے بہت اچھا کورس لے آئیں اب یہ دیکھیں اب یہ سموتھلی پلے ہوگا یہ دیکھیں اب یہ کہیں پہ نہیں رکھے گا یہ دیکھیں کتنے سموتھلی پلے ہو رہا ہے اب ہم اس کو بڑی سکرین کر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسا ہوگا جس طرح یہ چل رہا ہو جس ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں اسی فلمورا نائن پہ بنا رہا ہوں اب سموتھلی پلے ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں رینڈر جب اب رینڈر کریں گے ہم اس پہ افیکٹ لگا تھا اس کا کلرر چینج ہو جائے سب سے پہلے ہم یہ وہیں پہ جا کے سیو ہو گیا اب ہم اس کو دوسری جگہ پہ کرتے ہیں سیو ایس پروجیکٹ تو یہ دیکھیں ہم اس کو دوبارہ ایک اس کی اور کپی لے سکتے ہیں یہ کہہ رہا ہے فلمورا شارٹ کورس ون آلریڈی اگزیسٹ دو یو وان ٹو ریپلیس جی ہے اس کو یہ نہ سوچ یہ چھوٹا کورس ہے جلدی سے جلدی ہم اس کو کلیر کر لیں ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی کورس ہوتا ہے اس کو سموتھ ہی طریقے سے آپ اس کو نہ دیکھیں ایک ایک اس کا ایک ایک پار دیکھیں بار بار دیکھیں دو مرتبہ دیکھیں تین مرتبہ دیکھیں اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ کچھ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ بے شک کچھ نہ دیکھیں آپ کی مرضی ہے آپ دیکھیں نہ دیکھیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ہمارا شارٹ کورس ہے تو شارٹ کورس میں آپ کے لئے بہتر یہ ہے جائیں جو جو بتایا جا رہا ہو ویسے ویسے وہیں وہیں پہ جا کے کلک کریں تا کہ آپ کا کورس آپ کو دوبارہ بھولے نہ آپ کا ٹائم ہے یہ آپ کا ٹائم خراب نہ ہو کوئی بھی کورس ہو کسی قسم کا ہو آپ اس کو تسلی سے ایک مرتبہ دیکھ دیکھ آپ ہے آپ کا فرینڈ ہے آپ دوست ہے یوٹیوبر ہے جو بھی ہے جو آپ جیسے بتا رہا ہے آپ ویسے ویسے اس کو آن کریں ویسے اس کو پلے کریں ویسے ہنٹ بائی ہنٹ اس کو پلے کرتے جائیں تا کہ آپ کو وہ کورس آپ کو یاد رہ جائے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں سپلٹ سکرین پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس چار سکرین ہیں یہ دو سکرین ہیں یہ بھی دو ہے یہ تھوڑا سا مختلف ڈیزائن میں جی تو فرینڈ سپلٹ سکرین کے آپشن کو کلک کرنے کے بعد اب کسی بھی سپلٹ سکرین کو ڈبل کلک کریں گے تو آپ کو یہ دکھائے گا کہ کس طرح شو ہوگا یہ دیکھیں انیمیشن جو بھی ہوگی اس کی وہ آپ کو دکھائے گا یہ دیکھیں جو جس طرح کھلے گا جس طرح آئے گا اس طرح یہ دکھائے گا آپ کو کہ اس نے انیمیشن کس طرح کرنی ہے یہ دیکھیں انڈ تک جائیں گے یہ آپ کو مکمل کمپلیٹ دکھانے کی کوشش کرے گا یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ سپلیٹ سکرن اس طرح نظر آئے گی اب ہمیں فرض کریں یہ ہمیں چاہیے ہم اس کو ڈریک کریں گے اور یہ پہ لائکے ڈراب کر دیں گے اور فرض کریں یہ ڈوشن سیٹ کرنے کے بعد ایڈوانس پہ کلک کریں گے ایڈوانس پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کو چار سکرین نظر آ رہی ہیں کیونکہ اس میں ایک دو تین اور یہ چار چار سکرین یہاں پہ آپ اپنا جو بھی ہے وہ امپورٹ کریں گے ہمارا آجائے فلمورا نائن کا آپشن سائی ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں اب ڈی فولٹ میں فولڈر آیا ہوا ہے لیکن ہمارے جو پروژیکٹ کا نام تھا وہ فلمورا نائن کا تھا ہم فلمورا نائن کو جیسے ہی کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو بھی میڈیا اس میں سیلیکٹڈ تھا وہ سارا آ جائے گا فرض کریں ہمیں یہ فرسٹ پہ چاہیے ویڈیو یہ سیکنڈ پہ چاہیے ان میں سے کوئی نیچے آ جائیں یہ تھرڈ پہ چاہیے اور یہ اس کی فورت پہ چاہیے ٹھیک ہے یہ والی ہم اس کو ڈرائگن ڈراب کریں گے مکمل ویڈیو ساری آ جائیں گے اب اس کو پلے کر کر چیک کریں یہ کس طرح آئیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح آئیں گے اب اس کو چیک کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم اوکی کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا گا دیتے ہیں اتنا کیونکہ یہ جو لیٹل گرل تھی یہ یہاں پہ سٹاپ ہو گئی تھی یہاں پہ یہ دیکھیں کہاں پہ سٹاپ ہوئی تھی یہاں پہ سٹاپ ہوئی تھی تو ہمیں اب ساری کی ساری ویڈیو اس کے مطابق بنانی پڑے گی چھوٹی کیونکہ اس کا لینٹ اتنی تھی یہ آپ دوبارہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اوکے ہو گیا یہ دیکھیں ساری ویڈیو چل رہی ہے اس طرح سے یہ سپلٹ سکرین یوز ہوتی ہے اوکے جناب یہ بھی فائنل ہو گیا اب اس کو کر دیتے ہیں اوکے اب سپلٹ سکرین کی ایک یہ ہے کہ یہ ویڈیو جہاں پہ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں جہاں پہ لگانا چاہیں گے وہیں پہ یہ پہ ہوگی جو اپنے سیٹ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ جہاں پہ لگانا چاہیں اس کو لگا سکتے ہیں ایک مرتبہ سیٹ کر لیں اور جہاں پہ آپ کو چاہیے وہیں پہ جا کے آپ اس کو پلے کر سکتے ہیں اب یہ خیال رکھیں کہ جو سکرین آپ نے سپلٹ سکرین رکھنی ہے یا کوئی بھی مواد ایسا ہو جس طرح یہ سپلٹ سکرین ہے یہ دیکھیں یہ ساری لیئر کے اوپر ہے اس کا مطلب یہ نظر آئے سپلٹ سکرین لیئر ہوگی وہ نیچے والی کو ہائٹ کر دیتی ہے یہ آپ خیال رکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو ہم نے یہ بڑی محنت سے ویڈیو بنائی ہے تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمیں کومنٹس بکس میں بتا دیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گوڈ فر یو کو ہمیشہ یاد رکھئے گا اس طرح کی بہت ساری ویڈیو لیتے رہیں گے آپ کے لیے موسیقی ترجمة نانسي قنقر